اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں بات آپ سے کروں گا پاکستان میں جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی طرح کا رہنے والا ہے اور آخر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کراچی کے پوائنٹ آف یو سر ریلیٹڈ سپیشلی کراچی پہ عید کی دوران موسم کی طرح کا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کے موسم کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے موسم میں جو تھا اوورال پاکستان کے اندر گرمی اور بارش دونوں دیکھنے کو ملی سب سے زیادہ در جارہ جو تھے ڈال بندین میں تا 49,948, سبی میں 46 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اگر بارش کی بات کروں تو بارش بلوجستان میں بارکان کے اوپر جو 37 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ پنجاب میں جو تھا اپر پنجاب میں اسلام بار راولپنڈی وغیرہ میں بھی بارش جو تھی اچھی بارش ہمیں دیکھنے کو ملی اور اب بات کرنا ہوں مونسون کے پونٹ اف یوز ہے تو مونسون جو ہے کافی جو ہے انڈیا کے اندر کافی انڈیا کی کافی ساری سٹیٹس کو کورج کر چکا ہے انکلوڈنگ ممبئی ممبئی کو بھی اس نے آج کروس کر لیا ہے اور راجستان کے اور خاص طور پر جو ہے گجرات کے کچھ حصوں کو اس نے کورج کیا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے داران خصوصاً اتوار کی شام اور راج کو موسم کی طرح کا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کروں آپ لوگوں سے میں پنجاب کی پونٹ اف یوز ہے آج شام آج رات جو ہے اٹک چکوال جیلوم راولپنڈی میہوالی سرگوزہ فیصلہ واد حافظہ واد منڈی بہت دین سیالکورڈ ناریوال اور گجرات گجرہ والا شیخ اپور مری شیخ اپور مری قلیات کی گردوں ناوہ میں آج شام اور آج رات جو ہے آندی چلے اور بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ ملتان باولپل باولنگل سائیوال ڈی جی خان بکر میں گردالو دوائیں چلے گی تو آپ لوگ سیٹلائٹ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں یہ بادل کافی زیادہ جو ہے جو موجود ہیں وہ قلیج بنگال انڈیا میں بھی ہیں اور یہ بادل آپ لوگوں کو جو ہیں ان کی جو مومنٹ ہوگی اب آنے والے دونوں میں یہ پاکستان کے بلائی اور وسیع لاکھوں میں وفے وفے سے داخل ہوتے رہے ہیں اگر بات کروں خاص طور پر بلوچستان میں تو بلوچستان میں جو ہے موسم آپ لوگ کو بتا ہے کہ کافی زیادہ ٹھنڈر سیل بل رہے ہیں اور بارش دیکھنے کو مل لی ہیں اور آج بھی جو ہے اور شام اور رات بلوچستان میں جو ہے لہرہ رائی سواب بارکان قلات اور قصدار اور اس کے علاوہ لازویلہ کے اوپر جو ہے بارش کا امکان ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے ٹھنڈر سیل ڈبل اپ رہوں گے کے پی کے میں بھی جو ہے کافی زیادہ موسم جو ہے جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل لائے موسمی کنڈیشن وہاں ہو رہی ہیں اور بارش بغیرہ بھی ہو رہی ہے اور آج شام اور جو ہے چٹرال جیل سوات مانسیرہ کوئستان اپٹاباد ہریپور پشاور مردان سوابی نوش ارہ کرم بنو ڈی جی خان لگی مربط کوہارڈ میں بھی جو ہے آنڈی اور کرک چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو مونسون کے پوائنٹ آفی سے تو میں میں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا خاص طور پر لاہور والوں کو میں گائیڈ کروں گا کہ لاہور والوں کو جو ہے آپ بارش دیکھنے کو ملیں گی آہ تک اور یہ جہاں ڈیفرین ٹائم کے اوپر جو ہے ٹھنڈر سا لیاں ڈبلپٹ ہوں گے اور بارش ہوتی رہے گی تو آپ لوگ کو اپر پنجاب اور وستی پنجاب کے اوپر ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور جو ہے جانوروں کو آپ لوگ میں خیار رکھتا ہے بجلی کے کھمبوں سے دور رکھنا ہے اور آخر میں اب بات کرتا ہوں سندھ اور کراچی کے پوائنٹ آف یو سے تو کراچی اور سندھ کے پوائنٹ آف یو سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران اوورال سندھ میں موسم کس طرح کر آئے گا تو سندھ میں جو ہے آپ لوگ کو بتا ہے گرمی اور موسم جائش خوشک ہے اور گرمی کے شدت بہت زیادہ ہے خاص طور پہ بلائی اور وسیسن میں لیکن اگر بات کروں بارش کے پوائنٹ آف یو سے تو دادو کمبر شہداد کوٹ چیکا بابات کے اضلاح میں شام اور رات کے وقت کہیں گردوگو کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہو گردوگو بار کے ساتھ جو ہے ہوایں چلیں گی اور جبکہ تھرپار کر کراچی کی سائلی پٹی اور ٹھٹا وغیرہ میں رات اور خاص طور پہ آلی ماننگ آپ لوگ کو ہلکی سی بارش بھندہ واندی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کراچی میں اس وقت جو ہے سی کلاود کافی زیادہ ایکٹیو دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں جو ہوا چل لی ہے وہ ویسٹرلی سوٹ ویسٹرلی یعنی کہ جنوب جنوب مغرب کی ہوایں چل لی ہیں اور کراچی میں جو نیکس تین دن تک جو گرمی رہے گی اس میں 35 سے 37 ڈگری تک جو ہے ٹیمپریچر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور کراچی میں اگر بات کریں بارش کے پونٹ او فیو سے دیکھیں یہ جو سسٹم آہ داخل ہوگا خاص طور پر جو انڈیا کے اوپر ڈبلپٹ ہو رہا ہے یہ خلیج بنگال میں اگر یہ جو ہے موف کرتا ہے تو یہ زیادہ تر اس کا جو پھیلا ہوگا وہ سینٹر انڈیا کے اوپر ہوگا راجستان اور گجرات کے علاقوں میں ہوگا اگر اس کا امپیکٹ اگر آیا تو پاکستان کے خاص طور پر جو ہے سینٹ کے مشرقی علاقوں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور ترپارکن نگر باگرن میں یہاں بارش ہوں گی تو اور کراچی کے پونٹ او فیو سے اگر میں بات کروں تو کراچی میں اس کا کوئی خاص میجر امپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ کراچی میں جو نا اس وقت سی بریز خافی زیادہ اس راؤنگ ہے اور سی بریز ہونے کی وجہ سے کراچی میں آپ کو پتا ہے بارش دیکھنے کو نہیں ملتی ایک پوسیبیلٹی ہے وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے موڈلز کے ساتھ شو کر دیتا ہوں کہ کراچی میں جو ہے ڈیفرنڈ موڈل جو ہیں ایک پوسیبیلٹی شو کر رہے ہیں خاص طور پر ستہائیس اٹھائیس یا میکسیمم انہتیس کے انتیس ٹونٹی نائن ڈیٹ کو اید کے دوران کہ کوئی بارش کی اگر ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عزادوں کے دو ہزار بیس کی جیسی جو ہے جو پچھلے سال موسم آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملاتا بخرید ہے اس طرح کی کوئی فلال ایکٹیوٹی ایسی نہیں ہوگی لیکن اگر بارش اگر دیکھنے کو میں نہیں تو ڈیفرنڈ موڈلز جو شو کر رہے ہیں خاص طور پر ایک سسٹم آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپر ایریاز کی طرف سن کے اوپر موجود ہے اور یہ جو ہے اگر بارش اگر کراچی کے اوپر دیتا ہے تو کراچی میں خاص طور پر نور اور نورٹ ایس کی ایریا ایفیکٹ ہوں گے جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آہ ٹول پلازا آہ کے ہاتھ طرف کا ایم نائن موٹر آوے آہ یہ علاقے ہیں جو کہ آپ بہریہ ٹاؤن یہ وہ علاقے ہیں جو کہ کراچی میں عموماً جو بارش یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کوئی اربن فلڈنگ والی یا بہت تیز بارش کی کراچی میں مجھے امید نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی اس طرح کی بارش ہو آپ لوگوں کو یہ میں نے ڈیٹ دی 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 ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے جو ایکٹیوٹی کراچی کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کراچی میں جو ہے فلال مونسون جو ہے نا اب یہ آیا ہی نہیں ہے اور کراچی میں مونسون کی آپ لوگوں کو دیکھ میں نے پہلے بھی بتائیے کہ کراچی میں جو ہے جولائی کے مہینے میں آتا ہے تو پھر بھی اب 10 جولائی تک کراچی میں مونسون آ جاتا ہے تو کراچی کے پانٹ آفیو سے میں آپ لوگوں کو جہاں ٹائم اگلی اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اور جو بھی کراچی کے پانٹ آف یو سے آہ سسٹم کے پانٹ آف یو سے بیدر کے پانٹ آف یو سے جو بھی کرنٹ اپ ڈیٹ ہوگی کینڈلی آپ لوگ ویڈیو کو چیک کرتے رہا کریں اور اس میں آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اب باقی اگر ویڈیو آج کی میری سمجھ میں آگئی ہو تو کینڈلی لائک کر دیجئے کا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویورز زیادہ ہو رہے ہیں لیکن سبسکرائب خدم ہو رہی ہے تو ریکیویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں آخر میں بس لاور والوں کو کہوں گا اگر لاور والوں کو میں بس یہ بولوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا دھیان رکھیں آپ لوگ کے بارش کی ایکٹیویٹی جو ہے اب زیادہ دیکھنے کو ملے گی باقی جو بھی اپ ڈوئیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ٹچ میں رہوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ